مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے جمعہ مسجد حرام بتاریخ پچیس جمادہ الاخر چودہ سو تیتالیس ہجری با مطابق اٹھائیس جنوری دوہزار بائیس شوی با انوان رحمان کے بندوں کے عصاف خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر اسامہ خیات ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیمی ہر قشم کی تعریف اللہ کے لئے ہے وہ بہت مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے اس نے اپنے بندوں میں سے صاحبان تقوی و ایمان کو معیت کی ولایت تائی تقریم اور احسان کے لئے خاص کیا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں وہ بہت کرم کرنے والا بہت احسان کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحب نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہر زمانے میں وہی عبادت کا مستحق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کی رسول جنت کی راہ کے دائی اور اللہ کی مرضی سے بلند جنتوں کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر صاحبان تسلیم و رضا آپ کی آل و اصحاب پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر جب تک صبح و شام کا سلسلہ رہے اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو کہ تم صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اس لیے اس کے لیے عبادت کو خالص کرو عمل کو درست کرو خوش وقت وہی ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی مسلمانوں نیکوکاروں کے اقتداء صالحین کے اتباع پرہیزگار لوگوں کے نقوش قدم کی پیروی ان کے راستوں پر چلنے اور ان کی راہ اپنانے میں بڑی کامرانی عظیم فائدہ بے نظیر سعادت اور بے حد اور بے انتہا کامیابی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں چنیدہ لوگوں کی راہوں اللہ کے بندوں کے طریقوں اور نیکوکاروں کے راستوں کی طرف جو توجہ مبذول کرائی ہے وہ اس مقصد کو پورا کرتا اور اس مراد تک پہنچاتا ہے کہ وہی وہ مثال ہے جس کی اقتداء کی جانی چاہیے اور طریقہ ہے جس کی پیروی ہونی چاہیے اسی میں سے اللہ عزیزہ و جلہ کا یہ قول ہے رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے یعنی وہ لوگ زمین پر ان مومنوں کی طرح چلتے ہیں جن پر سکینہ چھائی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وقار سے آراستہ ہوتے ہیں وہ نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ زور قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ نہ تو زمین میں برطری چاہتے ہیں اور نہ فساد اور جب نادان لوگ ان پر برائی کے ساتھ زبان دراز کرتے ہیں تو وہ اسی برائی سے مقابلہ نہیں کرتے بلکہ معافی بخشش لفدشوں سے چشم پوشی اور خطاؤں پر درگزر سے کام لیتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسا حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا بردبار لوگ کے نادانی نہیں کرتے اور اگر ان کے ساتھ نادانی کی جائے تو وہ خود نادانی پر نہیں اترتے یہ ان کے دن کا حال ہے اللہ کے بندو تو ان کی راتوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا ان کی رات سب سے اچھی رات ہوتی ہے کئی قسم کی طاعت و فرما برداری سے روشن سفید رات ہوتی ہے جن کے ذریعے وہ اپنے آقا کے قریب ہوتے ہیں اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں پیروں کو سیدھا رکھتے ہیں عشق بہا رہے ہوتے ہیں آہیں جاری رہتی ہیں آخرت سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے رب کی رحمت کی امید ہوتی ہے اور وہ آہو گریازاری کر رہے ہوتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے دو دک کا عذاب پرے ہی رکھ کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے یعنی اس لیے کہ وہ دائمی ہلاکت اور پائیدار نقصان ہے بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے اس میں ان کی وہ تعریف و توصیف ہے جو مخفی نہیں وہ یہ کہ مخلوقات کے ساتھ بہترین معاملہ اور اللہ وحدہو لا شریک لہو کی عبادت میں خوب خوب محنت کرنے کے باوجود وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے اور وہ اپنے تمام عامال اور بڑی پونجی کی طرف التفاق اور ان کی پرواہ کیے بغیر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ عذاب کو ان کے آگے سے پھیر دے جہاں تک خود پر اور اہل و ایال پر خرج کرنے کی بات ہے تو اس میں سب سے معتدل اور سب سے سیدھے راستے پر چلتے ہیں اللہ کا فرمان ہے اور جو خرج کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرج کرتے ہیں یہ راہ میانہ روی اور اعتدال کی راہ ہوتی ہے اس میں نہ تو فضول خرچی ہوتی ہے اور نہ بخیلی یوں نہ تو یوں وہ نہ تو ان کی طرح فضول خرچی کرتے ہیں جو فقر و ببہات کے مظاہرے کے رسیہ ہوتے ہیں اور اسی طرح نہیں وہ ان کی طرح بخیل ہوتے ہیں جو ضروری خرج سے بھی اپنا ہاتھ باندے رہتے ہیں بھلائی میں بھی بخیلی سے کام کرتے ہیں لکام لیتے ہیں اور اللہ نے اپنے جس فضل سے انہیں نوازہ ہے اس میں بخیلی کرتے ہیں اس لیے کہ اسراف سے مال نہ موضو جگہ پر ختم ہوتا ہے یوں خرج کا سلسلہ رک جاتا ہے اور اس کی تازگی مرجھا جاتی ہے اور بخیلی سے مال روک لیا جاتا ہے اور مستحق بھی محروم رہ جاتا ہے رحمان کے بندوں کے عصاف میں سے برائیوں کو چھوڑنا شرور سے دوری اختیار کرنا بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے اللہ کے ذریعہ حرام کردہ جان کے قتل اور زنا سے بچتے ہیں یہ عصاف اللہ کے اس قول میں وارد ہوئے ہیں اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالی نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے نہ وہ زنا کے مرتقب ہوتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت و عبال لائے گا یہ اللہ کے لئے دین کو خالص کرنا ہے اور سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لئے تمام ترحقی عبادتوں کو بھیرنا ہے یوں وہ مسئبتوں میں سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارتے سوائے اللہ سے کسی سے مدد نہیں مانگتے کسی سے فریاد رسی کی امید نہیں رکھتے اور کسی سے مدد طلب نہیں کرتے اور اپنے ہر معاملے میں سوائے اللہ کے کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے اور سوائے اللہ سے کسی اور سے نہیں ڈرتے اور یہی توہید خالص اور ایمان کامل ہے جس سے اللہ نے بہت سی قوموں کو سر بلند کیا اور انہیں خیر کا رہنما بنا دیا اور اسی سے بہت سی ان قوموں کو پست کیا جنہوں نے اسے چھوڑا اور اسے اپنی پیت پیچھے رکھ دیا یوں ان پر اللہ کی وعی ثابت ہو گئی یقین مانو کہ جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں وہ جس طرح شرک سے بچے اسی طرح وہ زمین میں فتاعت پہلانے سے بچے جو حرام خون بہانے معصوم جانوں کو قتل کرنے اور زنا کے جرم کی شکل میں عزتوں کو لوٹ کر معاشرے پر سرکشی کرنے میں ظاہر ہوتا ہے اس لئے کہ جو کوئی شرک کی گندیگیوں میں ملوث ہوا یا اللہ کے حرام کردہ نفس کو قتل کیا یا زنا جیسے فہش کا ارتکاب کیا وہ اپنے گناہ اور جس برائی کا مرتقب ہوا ہے اس کا بدلہ قیامت کے دن رسوہ کن ایسے عذاب کی شکل میں پائے گا جو جہنم کی آگ میں بڑھتا ہی جائے گا اللہ یہ کہ پہلے ہی دنیا میں سچی توبہ کی اسے توفیق مل جائے گناہ سے رک جائے اپنی کتاہی پر نادم ہو گناہ نہ کرنے کا عظم کر لے جو چیزیں نہ حق لے لی ہیں انہیں واپس کر دے اور حق والوں کو ان کا حق لوٹائے اور نیک عامال سے اپنے نفس کو پاک کرے تو اللہ ایسے آدمی کی توبہ قبول کرتا ہے اسے بخش دیتا ہے اور اس کی سزا سے درگزر کرتا ہے بلکہ اپنی رحمت سقاوت اور احسان سے اپنے ثواب سے اسے نوازتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا اشاد ہے سوائے انہوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نے کیوں سے بدل دیتا ہے اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے اس سچی توبہ سے ماضی کی برائیاں بھلائیوں میں بدل جاتی ہیں اور یہ ایسے ہوتا ہے جیسے امام ابن کسی رحم اللہ نے فرمایا ہے اس لیے کہ وہ جب جب گزرے ہوئے گناہ کو یاد کرتا ہے پشیما ہوتا ہے انہا لیلہ پڑھتا ہے اور مغفرت طلب کرتا ہے اس اعتبار سے گناہ تعالی میں بدل جاتے ہیں جیسا کہ یہ سنت سے ثابت ہے اور صلف سے صحیح آثار میں وارد ہوا ہے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو چنیدہ لوگوں کی اقتداء نیکے کاروں کے اتباع ان کے راستوں کو اپنانے ان کے نقوش کی پیروی اور ان کے اخلاق سے آراستہ ہونے کی کوشش کرو کہ وہ لوگ ہدایت اور سیدھے راستے پر تھے اللہ کا فرمان ہے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کا اتباع کرتے ہیں یہی ہے جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی اقل مند بھی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جریل سے اپنے لیے آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں بلا شبا وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے بلا شبا ہر قشن کی تعریف اللہ کے لیے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور عمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گوائد ہی ہوتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد آپ کی آل و اصحاب پر اما بعد اے اللہ کے بندوں اہل علم نے ان صفات کو چار قسموں میں بانٹا ہے جن سے اللہ نے اس عظیم صورت الفرقان کے اخیر میں رحمان کے بندوں کو متصف کیا ہے پہلے قسم کا تعلق دینی کمالات سے متصف ہونا ہے اور اسی سے انعصاف کی شروعات ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں دوسری قسم کا تعلق اہل شرکی گمراہیوں کو چھوڑنے سے ہے اور یہ اللہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے تیسری قسم کا تعلق احکام اسلام پر استقامت سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اللہ کی حرام کردہ جان کو قط نہیں کرتے سے لے کر اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے تک سے پتا چلتا ہے اور چوتھی قسم کا تعلق اس دنیا میں درستی حال کی مزید طلب سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی چھندک عطا فرما اور ہمیں پرہزگاروں کا پیشوہ بنا اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو ان کریمانہ صفات اور عظیم خسائل پر خوب غور کرو ہمیشہ ان سے آراستہ ہونے اور ان کے منافی اور صاف سے بچنے کی کوشش کرو کہ اسی میں کامیابی کامرانی اور نجات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں ان کے صبر کے بدل جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچا جائے گا اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ بہت ہی اچھی جگہ اور اندہ مقام ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم الرسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی کتاب میں فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا ابراہیم اور آل عبراہیم پر اے اللہ تُو برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تنہیں برکت آزل فرمایی ابراہیم مولا آرے ابراہیم پر اے اللہ تُو راضی ہو جا خلفائے اربا ابو بکر عمر عثمان اور علی اور بکیہ تمام صحابہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ان کی ذریعت سے اور اپنے کرم سے ان کے ساتھ ہم سے بھی تُو راضی ہو جائے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اہلا دین کی حفاظت فرما اہلا دین کے دشمنوں کو تباہ کر اہلا بقیہ مفسدوں کو تباہ کر اہلا مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے اہلا مسلمانوں کے سربراہوں کی اصلاح فرما اہلا مسلمانوں کو متحد کر دے اہلا اہلا تُو نے یہ توفیق دے کہ وہ تیرے دین کو نافذ کر سکیں اہلا 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 ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز اے اللہ ہمارے سربراہوں کی اصلاح فرما اے اللہ حق کے ساتھ ان کی تعیید فرما اے اللہ انہیں تو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ انہیں اس بات کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے اے اللہ ہمیں تقوی دے اے اللہ ہمارے نفسوں کا تذکیہ فرما اے اللہ تو ہی ہمارے نفسوں کا مالک ہے اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہماری ہماری آخرت ہے اے اللہ اے اللہ تو ہماری آخرت سوار دے اے اللہ ہماری دنیا سوار دے اے اللہ ہمارے لیے ہماری زندگی کو ہر بھلائی کا ذریعہ بنا اور ہماری موت کو ہر خرابی سے نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ اے اللہ ہم پہ ہماری مفرد فرما ہے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتے ہیں ہر طرح کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اللہ اللہ اللہم تو ہمارے لئے کافی ہو جا تو اپنے دشمنوں اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تو ہمارے لئے کافی ہو جا اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اے اللہ ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ اے اللہ ہمیں مزید دے اور ہمیں مہر محروم نہ کر اے اللہ اے اللہ ہمارے اوپر تو کسی کو غلبہ نہ دے اے اللہ ہمیں دشمنوں پہ غلبہ تفرما اے اللہ اے اللہ ہمیں دنیا کی ذلت اور آخرت اللہ کے عذاب سے بچا اللہ اللہ تو اللہ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے اللہ ہم نے اپنے پر ظلم کیا ہے اور اگر تو رحم نہ کر مغفرت نہ فرما تو ہم یقینی طور پر نقصان اٹھانے والوں میں سو جائیں گے اللہ اللہ ہم برس سے جزام سے اور بری باباؤں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ جنون سے تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ برام بیماریوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ مسلمانوں سے اے اللہ مسلمانوں سے برائیوں کو دور کر دے اے اللہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج علی محمد پر درود بھیج جیسا تو نے ابراہیم اور علی ابراہیم پر درود بھیجا بلا شبہ تو قابل ستائش ہے والحمدللہ رب العالمين